بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پردور فرمائش کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو سب کی فرمائش دیکھیں بیف بلاو بنائیں تو یہاں پہ بننے والا ہے مزیدار سا بیف بلاو تو چلتے ہیں اپنی ریسپے کو سچارٹ کرتے ہیں پہتہ پہلے ہم یخنی تیار کریں گے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے پانی پانی تقریباً ڈیرڈ چکے قریب ہم نے یہاں پہ پانی لے لیا ہے پھر اس کے بعد اس میں چلا جائے گا تقریباً ڈھائی کلو کے قریب گوش اور اس میں ہٹیاں ہیں تو آپ زیادہ تر اگر ہٹیوں مالا گوش استعمال کریں گے تو آپ کا پلاو بہت ہی اچھا بنے گا اس کے بعد میں نے اس میں تین گڑی پیاس موٹی موٹی کھاٹ کے اس میں شامل کر دی تھی اس میں چلا جائے گا ثابت دستہ یہ تین بڑے ثابت دستہ اس کے بعد اس میں چلا جائیں گے تیز پات کے دو سے تین پتے پھر اس میں شامل کر دوں گی کھڑا گرم مسارہ جس میں دالچینی ہے بادیاں کھولیں بڑی لائچی لاؤنگ کالی مرچے اور سفیر بھیرہ گوش شامل کر دیں گے ہم اس میں یہاں پہ میں نے ادھرک کا ایک تکڑا لے لیا ہے اس کو باہر میں نکال کے اس کو پیس لیتی ہوں اور یہ یہاں پہ چلا جائے گا سوف اور دھنیا تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچے میں نے سوف دھنیا کے لے لیا ہے اس کی میں پوکلی بنا لوں گی اور پوکلی کو بھی ہم اپنی یخنی میں شامل کر دیں گے یہ یخنی میں چلا جائے گا ایک چائے کا چمچہ نمک اور ہم اس کو تقریباً پکائیں گے جوش کر لیں تو اس کو اپنی یخنی کو پکائیں گے یہ رکھارا گھارا مسار ہے یہ چائے کا پلاو میں یہ اتناگے دالچینی کالی مرچے بادیاں کھول زیرا اور جائفر جویتری اور لانگ یہ ہمارا گوش بھلکل کل لیا ہے تقریباً ایک چی ڈیڑھ گھنٹے میں ہمارا گوش کل لیا تھا اب میں اس کو گوش کو الگ کر لوں گی اور یخنی کو میں الگ کر لوں گی پھر میں اس کے بعد گوش میں سے ہڈیاں بھی الگ کر لوں گی کیونکہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ چاؤلوں کو توڑ دیتے ہیں آپ کی تو یہ میں ساری ہڈیاں اسی طرح سے نکال لوں گی یہ گرہ مسارہ آگیا اور صاف دھنیا آگیا یہ چاؤلوں میں بھی صاف دھنیا دالیں گے اس کو میں گرینڈر کر لوں گی آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کچھ سکتے مگلوں میں دالنے کے لیے یہاں پر میں لے لوں گی اور یہ میں تازہ لسن اجڑک تیس کیوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تازہ لسن اجڑک شامل کرتی ہوں تو آپ دی اپنے کھانے میں تازہ لسن اجڑک بھی آئیے لیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے آپ کے کھانے اس کے بعد جو میں چاؤلوں میں اپنا مسارہ شامل کرتی ہوں وہاں اس کو پہلے سے پرپیر کر لے یہاں پر میں نے تقریباً ایک کاؤ کی طریق دہی دے لیا ہے اور اس میں چلا گیا ہے لسن اجڑک کا پیس لسن اجڑک پر تقریباً چھے چنکچے ہیں کھانے کے اور اس کے بعد اس میں دالوں گی ہری نچے پسی ہوئی اور یہ میں نے جو گرم مسارہ اور صاف دھنیا بھی اس کے رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے ہماری دہی تیار ہے جب میں چاولوں کو بگاڑ لاؤں گی تو اس میں شامل کروں گی اور یہ جو یقنی میں سے لسن ثابوت لینے دالتا ہے اس کو میں نے چھوڑ لوں گی اچھے کریں اہاں اپنے چاول بنائیں گے یہاں پہ میں نے پتی لینے پیاس گولن براؤن پرننے کے لیے رکھتی ہے لیکن ایک گڑی لیے ہیں باقی اوپر سے پڑاو کے لیے دالنے کے لیے میں نے الگ سے پیاس کو براؤن کر کے نکال کے رکھ لیا تھا اور ہم یہاں پہ گھینے بنائیں گے چاول مجھے پر گھینے ہی چاول بناتے ہیں تو آپ بھی پوزیس کرے کریں کہ گھی میں ہی چاول بنائیں جسے ہماری پیاس گولن براؤن ہونے لگی اپنے چاول کا سابو چاول دیرہ با دیاں کھول اور تیس پاس کے پچے 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 جب دیں پچے اٹھے پچے چیصی پچے پچے کو دینی دیں پچے 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 کے پچے 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 جب ہمارا مسارہ بھون جائے گا تو ہمیں ساتھ بوش شامل کر دیں گے گوش کو بھی ہم بہت اچھے سے گھن لیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ہمارا مسارہ بہت اچھے سے بن جائے گا تو ہم نے یخنی بنا کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور یخنی میں جب تھوڑا سا کھول آ جائے گا تو ہم اپنے چامل ایڈ کریں گے چامل کو تقریباً میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں چلے جائیں گے چامل ہمارے چامل تقریباً دو کلو کے قریب ہیں اور گوش تقریباً دھائی کلو کے قریب ہیں اور چامل دو کلو ہیں یہاں پہ یخنی کم تھی تو میں نے تھوڑے تھی اور یخنی شامل کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پودینہ اور ہری مرچیں ہم نے ہری مرچوں کو کٹنگ کر کے رکھا باتا چاملوں کو ہم ڈھککے پکائیں گے جب تک کھول آ جائے گا اور تقریباً ہمارے چامل تیار ہو جائیں گے دس سے پندہ میرٹ میں چاوان ہمارے ہونے والے ہیں تقریباً اب ہم اس میں ڈال دیا ہے سرکہ اور سرکہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تمپے تھوڑی سی دیر کے لیے پھر تھوڑی دیر میں ہمارے چاوان ہو جائیں گے سرکہ ڈالنے سے آپ کے چاوان بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور ایک دوسری سے چپکتے بھی نہیں میں نے اس میں دوبارہ نمک دالا ہے کیونکہ نمک بہت کم سا آپ اپنے تیز کے حساب سے نمک اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک بہت کھلے تمپ سے تکریباً 20 مینٹ کے یہ ہمارے چاوانے بالکل ریڈی ہو گئے بہت несمہیں گے لگی میری تو ملتے ہیں نیک ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ